ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانی حیات اسی لئے اس کو ذابطہ حیات کہا جاتا ہے نا ذابطہ حیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی ضروریات اور امور ہیں امور زندگی ان تمام کے اصول اللہ تعالی نے اس قرآن وجید میں بیان فرما دی ہیں ہاں پھر اس کے بعد اس کی تفاصیر ہیں فروعات ہیں اس کی مزید تفصیل ہے وہ احادیث سے ملتی ہے اتباع تابعین سے ملتی ہے اصحاب رسول سے ملتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بلکل پیک ہے اللہ تعالی نے اس کو مکمل کر کے ہمیں عطا کر دیا اس میں ایک آیت مبارکہ جو آج آپ نے قرآن سمات کی ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ ہم نے سورہ نساء کا آغاز کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں ایک خاندانی نظام کو خاندانی ادارے کو چلانے کے طور طریقے اور ترتیب اسلوب وطیرہ بتایا اب یہ ہر شخص کی ضرورت بھی ہے اور یہ دین کا حصہ بھی ہے امرِ دینیہ میں سے بھی ہے اور سنت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ آپ علیہ السلام کی سنتِ متحرہ بھی ہے اور واجب کے معنی میں ہے اب اس ادارے کو چلانا کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تمام تر جتنی بھی تعلیمات تھی وہ اس قرآن مجید کا حصہ بنا دی ہے اس میں ایک آیت ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی ہے بڑا چھوٹا سا اس کا ٹکڑا ہے ایک آیت کا لیکن خدا جانتا ہے کہ اس میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دی ہے ان دو لفظوں کے اندر بڑے سادے سے الفاظ ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آپس کے اندر بھلائی کا معاملہ رکھو یہ اس کا معنی ہے اور اس میں انسان کی پوری زندگی فٹ آ جاتی ہے خامد اور بی بی کی ساری زندگی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہمارے گھروں میں معاملات ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ایشو بن جاتا ہے کوئی پرابلم آ جاتا ہے ہمیں اس کو فیس نہیں کرنا آتا اس کے سامنے ہم نے کیسے چلنا ہے وہ نہیں ہمیں آتا اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب گھروں میں ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے میاں بی بی کا اپس میں جگڑا ہو گیا کوئی لڑائی ہو گی تو خامد کا عمومی یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جب بھی اپنے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھر سے زیادہ غائب رہنا شروع کر دیتا ہے باہر ٹائم سپینڈ کرتا ہے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں جا کر ٹی سٹالز پہ اور جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اس کی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ میری بیوی ایسے کرتی ہے میری بیوی ایسے کرتی ہے وہ جو ڈسکشن وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جو خاص بیوی کے ساتھ کرنی چاہیے دیکھیں بھائی مجھے آپ سے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ آرہا ہے مجھے آپ کی طرف سے اس کا حل نکالیں وہ جو بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا تھا وہ اب دوستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میری بیوی ایسے کرتی ہے وہ میرے ساتھ ایسا رویہ کرتی ہے جب میں صبح آفیس کے لیے جاتا ہوں میری کوئی چیز تیار نہیں ہوتی میں ناشتے کے لیے کہتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ خودی بناو خودی کھاؤ یا باہر سے کر لیجئے گا آتے ہوئے اپنا لے آئیے گا میرے پاس گھر میں آپ کے لیے کوئی کھانا موجود نہیں ہے ایسا رویہ اب آپ کو جس سے شکایت کرنی چاہیے تھی آپ نے اس سے نہیں کی اور اسی طرح جو بیویاں ہیں وہ بھی اسی طرح کرتی ہیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تھک فون لگایا امہ کو یا پھر تھک فون لگا دیا اپنی کسی دوست کو کہ میرے ساتھ یہ یہ معاملہ ہو رہا ہے میرے گھر میں یہ سیچویشن ہے بھائیوں کو بتا دیا وہ گرما گرمی اور انہوں نے کال کر دی اس بھائی صاحب کو کہ آپ ہماری بہن کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ڈنڈے سوٹے اٹھا کے آپ تیار ہو جائے ایسا ہوتا ہے ہمارے تو سائٹی تو وعاش روحن بالمعروف کا معنی یہ ہے کہ بھائی جس کے ساتھ معاملہ ہے آپ کا پوری زندگی اس کے ساتھ بتانی ہے آپ نے سالوں کے ساتھ معاملات نہیں کرنے بیوی کے ساتھ کرنے ہے اس کو بتاؤں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے بیوی بتائے خامن کو کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے درمیان یہ معاہدات ہے ہم نے کمیٹمنٹ کی ہے ہم نے پوری زندگی گزارنی ہے بچے ہیں ہمارے مستقبل ہے ہمارا ہمیں معاملہ نہیں کرنا آتا سب سے بڑی وجہ یہ ہے گھروں کے ٹوٹنے کی نمبر دو ہم جب بھی اپنے گھروں میں معاملہ کرتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم ایسی چیزیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی پیچھے ایک سال فلان تاریخ کو اتنے بچ کے اتنے منٹ پر تم نے یہ کہا تھا بیوی اس کو کہے گی خامد اس کو کہے گا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی میں نے گصہ تو بہت کیا تھا لیکن میں پی گئی تھی اور میں نے بتایا بھی نہیں کسی کو اور یہ میں نے بڑا احسان کیا آپ کے اوپر ورنہ میں اگر رولہ ڈالتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہمارے گھریلوں معاملات اس طرح کی ہوتا ہے خامد بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے بیوی بھی یہ کہہ رہی ہوتا ہے وعاشروہن بالمعروف معاملہ کہاں گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر بلوایا ان کو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہوگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہو گیا ہل کسی کوئی مچنیچ ہو گئی لڑائی ہو گئی تو آپ علیہ السلام تو اسلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے کیسے پتا چلتا ہے اللہ کے رسول ایسے پتا چلتا ہے کہ جب بھی تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم اور جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تو کہتی ہو میرے رب کی قسم تو مجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب تم مجھ سے نراز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف بیٹی ہے ایک طرف حضور ہے آپ علیہ السلام سے تھوڑے فاصلے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں جب باتوں سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور دو دن گزر چکے ہیں عائشہ سے بات نہیں ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے اٹھے اور اپنی بیٹی کو پکڑنا چاہا اور مارنے لگے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھی ہو جب یہ رویہ اختیار کرنے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور پکڑا ان کے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور آگے کھڑے ہوگے اور عائشہ کو پیچھے کر لیا اور کہا ابو بکر تمہیں صلح کروانے کے لیے بلوائے ہے مار پیٹ کرنے کے لیے نہیں بلوائے جب ہمارے ہاں کسی بھائی کو یا کسی ذمہ دار کو خاتون خانہ کی طرف سے بلوائے جاتا ہے تو ان کا سب سے پہلا یہی مطالبہ ہوتا ہے چک سمان چلی آپ پڑی رہنا ہم نے نہیں ادھر رہنا اس کی ایسی کی تیسی اس کی کیا جرت ہو یہ ہم چودری ہوتے ہیں ہم پنچائت لگائیں گے اس کو اٹھوا دیں گے اس کو جیل ڈلوائیں گے فرد فرد جرم عائد کروا دیں گے اس کی کیا اوقات ہے وہ خدا کے بندو آپ کا داماد ہے آپ کے گھر کی عزت ہے آپ کو ہر جگہ یہ بات یاد آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہاں آپ کو بات یاد نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کی بیٹی واپس گھر آ رہی ہے یہ نہیں پتا کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھنا گے انہوں نے یہاں ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے ساتھ ایسا اصول بتایا دو لفظوں معاملہ کیسے کرنا ہے پھر ہمارے ہاں یہ ایک بڑی بیماری ہے کہ عیب جو ہی بڑی ہم کرتے ہیں خاص طور پر بچوں کے سامنے خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں آپ اکثر دیکھیں گے کہ فیملیز میں ہمارے خاندانوں میں پھپیاں اکثر ویلن کا کردار ادا کر رہی ہوتی اور یہ ویلن جو بناتی ہیں وہ والدائیں بناتی ہیں بچوں کے سامنے کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ سان انیس سو اسی میں یہ رویہ اختیار کیا تھا اس نے میرے ساتھ مجھے یہ باتیں بکی تھیں اور اس طرح اس طرح کے جو نا برے القابات دے کر خاندان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ میں تو بڑی پارسا ہوں تمہارا باپ وہی ظالم ہے جو میرا شہر ہے وہی ظالم ہے اس نے مجھ پہ یہ یہ ظلم کیے ہوئے ہیں تو جب بچوں کی آپ ایسی تربیت کریں گی تو وہ خود بخود باپ سے بجزن ہو جائیں گے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے کہ وہ ایک ادارے کی سربراہ ہے وہ گھر میں ہے اس نے گھر چلانا ہے اور مرد کو معاش دیا ہے کہ تُو نے کما کے لاکے دینا ہے یہ گھر بیٹھے گی اس نے مشکت نہیں کرنی اس کو تُو نے کام نہیں کروانا یہ گھر کی ملکہ ہے گھر کی سردار ہے یہ مشورہ دے گی زامن تو ہے ذمہ دار تو ہے مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں مرد عورتوں پر مسلط نہیں ہے ہم عموماً یہ بات سمجھتے ہیں کہ مرد عورتوں پر مسلط کیے گئے ہیں مسلط نہیں ہے مرد عورتوں کا سہارہ ہیں مرد عورتوں کے محافظ ہیں مرد عورتوں کے سہارہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی تائید کرتے ہیں ہر معاملے میں جب عورت خاتون خانہ کوئی مشورہ دیتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے مرد کو بھی کہ تم کون ہوتی ہو مجھے میرے معاملات میں کوئی مشورہ دینے والی میں خوب سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے بڑی عقل دی ہوئی ہے بلکہ اس کو ویٹ دینا چاہیے عورت کی رائے کو ویٹ دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی ازواج متحرات سے مشورہ دیتے تو انداز کیا ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا صلحہ حدیبیہ ہو گئی اور تمام صحابہ جو ہیں وہ واپس جانے لگے آپ نے فرمایا سارے کھڑے ہو جاؤ اپنے احرام کھول دو عمرہ کی نیت سے آئے تھے تمام صحابہ واپس جا رہے ہو مدینہ کی جانب تمہارا عمرہ اللہ نے قبول کر لی ہے نیت قبول کر لی ہے احرام کھول دو قربانیا کر دو سروں کو منوا دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا ایک بندہ بھی نہ اٹھا وہ صحابہ جو جان حسار ہے گلہ تک کٹوا دیتے ہیں نہیں پوچھتے کہ کس وجہ سے سامنے دشمن کھڑے ہیں اپنا گلہ کٹوانے کے لیے تیار ہے جان دینے کے لیے تیار ہے حضور نے یہ کہا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ احرام کھول دو قربانیا کر دو ہم واپس جا رہے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوگی شوق تھا نا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور اپنے وطن کو دیکھیں اس وجہ سے کوئی نہ اٹھا اور کہا کہ ہم احرام کھولیں ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے اب یہاں ہم قربانیا کریں گے شوق تھا دل میں اس وجہ سے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہمارے تردد کی وجہ سے اللہ جبریل کو بھیج دے کہ میرے صحابہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ عمرہ کر لو کوئی حکم بدل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کہ جب کوئی بھی نہ اٹھا تو گھر واپس آئے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں اب امی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتی ہیں کہ حضور کیا ہوا ہے کیا معاملہ ہوا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں کہا میں نے اپنے صحابہ سے یہ بات کہی ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ون حرو اپنی قربانیوں کو کر دو سم محلکو اپنے حلق کروالو کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھا تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا میں آپ کو کچھ مشورہ نہ دوں اب حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو یہ نہیں کہا کے معاملے میں مجھے یہ حکم دینے والی یا مشورہ دینے والی کہا بلکہ بیوی کی رائے کو وزن دیا ہے ویٹ دیا ہے احترام کیا ہے اور کہا کہاں جی بتائیے کیا کہتی ہیں اس معاملے میں کیا مشاورت ہے تو امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ باہر جائیں باہر جا کر اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو زبا کریں اپنا سر حلق کروا دیں اور دیکھئے گا پھر کیا ہوتا آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا باہر نکلے اپنی قربانی کو پکڑا زبا کیا اور اپنے سر کو مندوا دیا دیکھا دیکھی میں سارے صحابہ کھڑے ہوئے اور عمل کرنا شروع کر دیا اب ایک بیوی کی وجہ سے وہ جو امت میں تھوڑا سا تفرقہ سا آ گیا تھا ایک رکاوٹ آ گئی تھی تھوڑی سی عمل کرنے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کی وجہ سے یعنی زوجہ محترمہ امہ ہات المومنین میں سے امہ سلامہ کے مشورے سے یہ کام حل ہوا مشکل حل تو ازواج جب بھی یا بیوی کوئی بھی اگر رائے دیتی ہے تو اس کو روکنا اور ٹوکنا نہیں چاہیے بلکہ احترام کریں وزن دے اس کی بات کو سنیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر بات کر رہی ہو اچھی بات کر رہی ہو اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے بلکہ احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد شکریہ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ہمیشہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی خاتون خانہ ہے گھر میں خاتون ہے وہ سارا دن کام کر کر کے آپ کے جوتے پالش کرے آپ کے کپڑے استری کرے آپ کو نہلائے آپ کو دھولائے اور آپ کے لئے سارا انتظام کرے اور پھر آپ اس کے لئے شکریہ کا ایک لفظ بھی استعمال نہ کریں ہر وقت کڑھتے رہنا ہر وقت کڑھتے رہنا اور باتیں ایسی عجیب و غریب کرنا اس سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے برکت اٹھ جاتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا لے کے آئیں شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ کا کھانا آج بہت خوبصورت ہے بڑا اچھا ہے چند ایسے کلمات ادا کرنے سے کیا ہو جائے گا محبت ہی بڑھتی ہے اس کے ساتھ تو اگر آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو یہ وہ طریقے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے شکریہ کا ماحول پیدا کر کے اور پھر خاص طور پہ ایک بات نصیحت پلے وامل کبھی بھی کہنی تو نہیں ہے چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ کو گھر کی بات بتا رہا ہوں کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے رشتہ داروں کو یا والدین کو برا نہ کہیں یہ ان کو بھی بری لگتی ہے ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان میں بھی دل رکھا ہے جب آپ کو ایسی بات کہتے ہیں ان کے بھائیوں کو کچھ کہتے ہیں یا والدین کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو وہ جواب میں آپ کے والدین کو برا تو نہیں کہیں گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ برا تو نہیں کہیں گی لیکن دل میں ایسی بات آ جائے گی کوئی ایسا رویہ آ جائے گا عملا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ یا آپ کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں گی جس پر ان کو غصت آئے گا تو اگر آپ ان کے ساتھ رویہ صحیح معنوں میں اختیار کرتے ہیں اور درست چلنے کی کوشش کریں گے تو ایک گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا الرجال قوامون علن نسان اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوامون سہارا بنایا ہے نہ کہ مسلط کیا ہے کہ کوڑا لے کر وہ ان کے پیچھے ہو جائیں اور جیسے مردی ان کو مور لیں آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑی پسلی سے یعنی کہ اس کی جو کیفیت ہے نا اس کی جو ذہنیت ہے اس کی اکاسی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑی ہڈی کی طرح ہے اب اکثر خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کوئی نہ بے عزتی کر دیا نعوذ باللہ ٹیڑی ہڈی کہہ کے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نزاکت کو سمجھایا ہے کہ عورت فطری طور پر کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے خامد کے سامنے جو خامد کو ناغوار گزرتی ہے اس کو اچھی نہیں لگتی اب خامد اس کو اگر یہ کہے کہ اس ٹیڑی ہڈی کو میں سیدھا کروں گا اس کی ایسی کی تیسی میں تو سیدھا کر کے رہوں گا تو آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے اے میرے صحابی اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو سیدھ ہی نہیں ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی یعنی طلاق واقع ہو جائے گی ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا علیدگی ہو جائے گی تو یہ جو معاملات ہیں یہ ہمدردی کے ساتھ اور بالکل اچھے طریقے کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں اس میں سختی نہیں ہوتی آپ جتنے نرم ہوں گے اگر ایسا کوئی ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر خاموشی اختیار کریں اگر کوئی ایسی سیچویشن بن جاتی ہے آپ کا جھگڑا ہو گیا تو آپ اس پر خاموشی اختیار کریں کچھ وقت کے لئے خاموش رہیں گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد ان کو خود ہی ریالائز ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ میری طرف سے غلط ہو گیا ہے یا اگر خاتون خانہ ہیں جو شوہر ہیں انہوں نے کچھ ایسا بول دیا ہے تو خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں پھر بال میں گلا کر لیں جب اچھا وقت ہو جب میاں بیوی کی خلوت کا معاملہ ہو تب بیوی اپنے شوہر سے یہ گلا کر سکیے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی تو تب مجھے یہ بات بری لگی تھی آپ آئندہ ایسا نہ کریں تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جو آپ نے کمیٹمنٹ کیا اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے اپنی زندگی کے لئے اللہ نے اس میں قرآن مجید میں یہ قانون بتلا دیے ہوئے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے معاملات کو چرانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پھر اس کے بعد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نساہ میں ایک نصیت اور کی ہے ایک تو ہے آپ کی ذاتی زندگی اور پھر اس کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی پھر ایک ہے آپ کی روحانی زندگی اس روحانی زندگی کو آپ نے امپروف کرنا ہے اس میں اضافہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو حکم یہ دیا گیا ہے تم گناہ کبیرہ سے جتنا ہو سکتا ہے بچوں تم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لئے عزت پیدا ہو جائے گی مثال کے طور پر خامد رات کو اگر اٹھ کے تحجد پڑتا ہے بیوی کو اگر وہ نہیں بھی اٹھاتا تو اس کی آنکھ کھلتی ہے نا ایک دو دن تین دن ہفتہ دو ہفتہ دیکھے گی وہ خود ہی آپ کے ساتھ تحجد پڑنا شروع کر دیں گے یہ ایک فطری چیز ہے فطری جذبہ ہے آپ نیک عمال کریں گے نیک بندے کا تاثر اور اس کی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے خود بخود اس کے لائف پارٹنر پر اس کی بیوی پر وہ سنڈے سرکل میں آل عبد الرحمن میں آتا ہے اور آ کے وہ یہاں پہ دروس سنتا ہے لیکن جو ازواج ہیں جو بیویاں ہیں ان کے لئے کوئی ایسا احتمام ہی نہیں ہوتا کہ وہ اچھے دینی پروگراموں میں جا سکیں اور نہ بندے کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میری بیوی دین سیکھے اکثر گھر ایسے ہیں اگر بیوی اچھی ہے تو اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میرا خامد نمازی ہو جائے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے معاملہ چل رہا ہے چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جنت میں جانا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں تب ہی تو آپ اس کے لئے کوئی جنا وہ نیکی کی طرف رغبت نہیں دلاتے یا بیوی ہے تو وہ اپنے خامد کے ساتھ جنت میں نہیں جانا چاہتی تو یہ ایسا معاملہ جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو تائید کرنا اور نماز کے لئے کہنا مولانا مدودی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا تفریم القرآن ان کی معروف تفسیر ہے وہ کہتے ہیں زبیدہ ان کی بیوی کا نام تھا وہ خود بتاتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد میں نے یہ ریلائز کیا کہ میری جو بیوی ہے وہ نماز نہیں پڑتی میں جب بھی نماز پڑھنے کے لئے جاتا تو میں یہ کہتا کہ زبیدہ بیگم اٹھو وضو کرو اور نماز پڑھ لو اتنی بات کہہ کے میں چلا جاتا شادی کے بعد تیس سال گزر گئے روزانہ یہ بات کہتے تھے بیوی نماز نہیں پڑتی تیس سال عرصہ ہوتا ہے تیس سال مولانا مدودی کی بیوی بے نماز رہی ہے اور پھر تیس سالوں کے بعد ایک دن خود ہی بات دل میں اتر گئی اور بیٹھ گئی وہ نمازی ہو گئی اور کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بھی اب پکی نمازی ہے جب انہوں نے یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ اب وہ نیکی تقوی اور طہارت میں مجھ سے بھی اچھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شروع سے گھر رہنے کی عادی تھی وہ باہر نہیں نکلتی تھی عورتوں کی طرح چگلیاں نہیں اور اس طرح کی چیزیں جو عمومی خواتین میں پائی جاتی ہیں اچھی خواتین جو ہیں اللہ ان کو مزید اور اس کی توفیق عطا فرمائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورتیں خواتین جو ہیں اکثر اپنے خامدوں کا گھلا کرتی ہیں گھلا کرتی رہتی ہیں اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کی رات میں نے خواتین کو قسرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا تو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ کبائر سے بچے چھوٹے گناہوں کی اللہ تعالی ویسے ہی معافی دے رہتے ہیں جب وہ نیک عمال کرتا ہے چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں نیک عمال کی طرف وجہ سے وہ زائل ہو جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اکثر جو یہودی تھے ان کے بڑے بڑے کبائر علماء تھے ان سے یہ ایک بات کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم مچھر کو پکڑتے ہو اور ہاتھی کو جانے دیتے ہو مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان پر فوکس کرتے ہو اور بڑے گناہوں کو پکڑتے ہی نہیں ہو جو کبائر ہیں ان کے بارے میں مواخضہ ہی نہیں کرتے ہو یہی ہمارا رویہ ہے آپ ٹی وی چینلز پر اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں تنبیہ نہیں کی جاتی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نکتہ نکتہ پکڑ کے ان کے بارے میں معاملات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں امیر صاحب سے کہ اگر مدینہ کی خجور سے کوئی کیڑا نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے بھلا یہ بات پوچھنے کی ہے جو کبائر ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہوتی ہیں تو ایسے معاملات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اگلی ہی آیت مبارکہ میں یہ فرما دیا جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ ایک دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے چھیننے کے لیے تم تگو دو نہ کرو کوشش نہ کرو اور ہماری یونیورسٹیوں میں پنجاب یونیورسٹی میں خاص طور پر آج کل جنڈر سجیکٹ جو ہے نا وہ پڑھائے جا رہے ہیں جنڈر سٹڈیز کے نام سے ایک بقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو چکا ہے اس میں جو ہے جنڈر کے بارے میں تمام معاملات پڑھائے جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ایک بندہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا کہ میں مرد ہوں اور اس کو بڑے مسائل در پیش آ رہے ہیں اس کو کمانا پڑتا ہے اس کو محنت اور مشکت کرنا پڑتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی مشکت کرتا ہوں پیسہ ہی کٹھا کرتا ہوں مال کماتا ہوں اور پھر اس کے بعد جا کے کہیں میرے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں کیوں نہ میں عورت بن جاؤں اپنا جنڈری چینج کروالوں ٹرانس جنڈر بن جاتے ہیں نا لوگ یورپ میں یہی کلچر چل رہا ہے اس وقت اپنا اپریٹ کروائے سرجری کروائے اس لئے کہا عورتوں کے بڑے مزے ہیں نا کمانا پڑتا ہے حالانکہ اب تو نظام الٹ ہو چکا ہے اکثر گھروں میں خواتین جو ہیں وہ جوب کرتی ہیں اور مرد کچھ بھی نہیں کرتے گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں یا پھر عورت جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی اس کے اپنے معاملات ہیں اس کی اپنی مشکلات ہیں اس کو اپنے جو نا تفکرات میں وہ ڈوبی ہوتی ہے کہ مجھے یہ یہ مسائل درپیش ہیں تو مجھے یہ یہ اچیو کرنا پھر اس کے بعد کوئی آسانی کی زندگی اوہ بھائی آسانی کی زندگی کوئی نہیں آتی بندہ مر جاتا ہے ساری زندگی یہی چلنا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گے کوئی نہیں ہوگے معاملہ ٹھیک یہ آپ کی بھول ہے اس کے بعد اور مشکتیں ہیں پھر آپ سوچیں گے کہ آپ بچے جوان ہو جائیں گے ابھی چھوٹے ہیں ان کے اخراجات ہیں پیمپر لا دو فلان چیز لا دو یہ کر دو جب بڑے ہو جائیں گے سکول جانے لگیں بس صرف پھر یہ خرچیں ختم ہو جائیں گے نوڈلز وغیرہ ختم ہو جائیں گے نیڈو ان کا ختم ہو جائے گا آپ صرف سکول کی پڑھائی ہوگی اور اس کی فیز دینا ہوگی ایسا نہیں ہے پھر اور خرچیں آئیں گے تب تک ایک اور تو ایک دوسرے پر فضیلت جو ہے نا اس کے پیچھے نہ بھانگے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس پر بندے کو راضی ہو جانا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے بیوی اور عورت کو جو نا خامد اور شوہر کو اپنا بیوی کو اور شوہر کو یہ حکم دیا ہے ان اللہ یا امرکم ان تعدل اماناتی الہ اہلیہ کہ اپنے اہل والوں کے حقوق میں سے خاص طور پر امانت کا بڑا پاسدار بن جاؤ امانت کیا ہے اب امانت کی پھر آگے مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے امانت یہ ہے کہ شوہر نے اگر بیوی کو کوئی ایسی خاص بات کہہ دی ہے یا بیوی اور شوہر کا خاص معاملہ ہے تو اس کو وہیں تک رکھے اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے ہمارے عموماً جو نوجوان طبقہ ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کی شادی ہو جاتی اب بیوی اور خامن کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتی اور یہ بہت بڑی بیماری ہے گندی بیماری ہے یہ اور پرلے درجے کا یہ جاہلوں والا کام ہے ایک شخص جس کی شادی ہو گئی ہے نوجوان ہے اب شادی کے بعد وہ یاروں کی ایک مجلس بیٹھتی ہے اور بتاؤ کہ بیوی کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے خدا کے بندو اس حدیث مبارک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی کے خلوت کے معاملات کو اپنے یاروں کے سامنے افشاہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی اس پر لانت ہے صحیح یہ ڈی سے مبارک ہے تو ایسے معاملات جو ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے یہ امانت ہے دوسری بات یہ ہے امانت کا معنی یہ ہے کہ کسی کا راز افشاہ کسی کے سامنے عمومی بھی نہیں کرنا چاہیے عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ بات آگے نہیں بتاؤں گا لیکن میں تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ تم میرے اپنے ہو اور تم مجھ سے یہ قسم اٹھاؤ کہ تم آگے نہیں بتاؤ گے وعدہ کرو ہاں وعدہ ہو گیا اس کو بتا دیا اب وہ آگے دس بندوں سے ہی وعدے کر کے یہی بات پھیلا دے گو اور پورے ملے کو پتا چل جائے امانت کو پاسداری کے ساتھ نبھاؤ یہ راز کو افشانہ کرو یہ اس کی امانت ہے اس امانت کے مطالب تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ان لوگوں کے لئے اٹھ کھڑے ہو جاؤ کتال کرو یہود و نصارہ کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کو مستضعفین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یرگمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو لوگ اس وقت بچارے ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی ہیں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان کی مدد کرنے کا حکم جاری کیا ہے وَمَا لَكُمْ کیا مسئلہ ہے لا تُقَاتِلُونَ کیوں تم لڑتے نہیں ہو کیوں کتال نہیں کرتے ہو حالانکہ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وہ بندے بچارے یرگمال بنے پڑے ہیں وَالْوِلْدَان بچے بچارے یرگمال بنے پڑے ہیں خواتین ادھر موجود ہیں تب تم سمجھو گے کہ جب تمہارے اپنے والدین کو یہ کیفیت لاحق ہو جائے گی ہمارا روٹی پانی چل رہا ہے نا اس وجہ سے ہمیں نہیں بس صرف ہمارا جو غم ہے تب تک ہوتا ہے جب تک وہ ریل سامنے ہوتی ہے ہائے ہائے بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے بازو کاٹ دیئے گئے ہیں چھلی کر دیئے گئے ہیں اور بڑا سوس کرتے ہیں ہم لوگ جب تک وہ موبائل سامنے ہوتا ہے اور جب آگے کرتے ہیں اور آگے کوئی نہ کوئی گانا لگا ہوتا ہے اور در ہم جومرے ہوتے ہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے وَمَا لَكُمْ کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ نے طاقت دیئے استطاعت دیئے خاص طور پر یہ جو حکم ہے یہ سٹیٹ کے لیے یہ حکومت کے لیے اور ہماری حکومتیں بے غیرت ہو چکی ہیں اور ان کے خون جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں مردانگی کی کوئی علامت باقی نہیں رہ گئی پھٹکار ان پر پڑ چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سود اور حرام کا مال کھا کھا کے ان کے اندر سے جو نا انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بس مال و دولت جمع ہو جائے یہ ٹریڈ روٹ بن جائے سی پیک مکمل ہو جائے جائے بھار میں فلسطین جائے بھار میں چاہے اس کے بیت المقدس کے اوپر سے روڈ بنا دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سی پیک کا اوپر سے بنا دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایک مسلمان ہے کہ جہاں تک اس کی مہم ہے اس کو جاری رکھنی چاہیے اور اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے تغدو کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر کمپین کریں پریشر بیلٹ کریں ان عمراء کے اوپر ان حکمرانوں کے اوپر تاکہ ان شرم آئے ان لوگوں کو اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مستضعفین میں سے ہو تو ایک اسلامی سٹیٹ ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان کی مدد کریں پھر آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا وہ ایک معاشرتی اصول بتایا ہے وَمَنْ يَقْسِبْ خَطِیئَةً اَوْ اِثْمًا اللہ فرماتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں فَقَدِحْتَمَلَ بُحْتَانًا اور پھر اپنے گناہ کو کسی اور پہ بہتان باندھ کے لگا دیتے ہیں مثال کے طور پہ کسی ایک بندے نے جرم کیا اور جرم کرنے کے بعد کسی اور کا نام لگا دیا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کیا اس نے کیا یہ جرم در جرم ہے ایک تو گناہ کیا پھر دوسرے کو بھی ساتھ پسا رہا ہے اس کے دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کیا وہ اچانک چونک اٹھتا ہے کہ مجھ پہ کب الزام لگ گیا میں نے کب یہ کیا یہ اس بندے کے ساتھ ظلم ہے تو یہ ایک سادہ سا ایک عام معاشرتی اصول ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بڑا گناہ اس منعظیمہ بہت بڑا گناہ اس کو لکھا ہے اور اس کا پھر بقائدہ طور پہ اس کی سلا بھی ہے